اسلام علیکم سیٹھی سے سوال کے ساتھ میں ہوں سیدہ آئیشہ ناز میرے ساتھ موجود ہے نجم سیٹھی صاحب السلام علیکم سیٹھ صاحب مائے کا مہینہ ہے اور ہیٹ ویو کی پیڈکشن ہے بہت سخت ہیٹ ویو آنے والی ہے اور پیڈکشن کس نے کی تھی آپ نے کہ ہیٹ ویو آئے گی کہ ہیٹ ویو آئے گی میں تو پتا ہے نا کلائمیٹ کو بہت کلوسلی واش کرتا ہوں بلکل یہ کلائمیٹ پولیٹیکل کلائمیٹ ہے ہاں ظاہر ہے کیونکہ پولیٹیکل کلائمیٹ کے انڈیکیٹرز آپ نے لگائے ہیں اور آپ نے بتایا تھا کہ پوش بیک ورسز پوش بیک ہوگا لیکن مسئلہ یہ بن گیا ہے آپ کے پوش بیک بہت ہائی لیول پہ جا چکا ہے ہائی ٹینشن وائر ہوتی ہے نا جیسے اس لیول پر پہنچ چکا ہے اور اس کی وجہ یہ بنی کہ ہر کوئی اپنے مطابق پوش بیک کر رہا ہے ایسے لگ رہا ہے کوئی بھی پیچھے ہٹنے کو آمادہ نہیں نون لیگ اپنے طریقے کا پوش بیک کر رہی ہے جیسے رنگ میں انٹری ہوئی ہے تلال چودری صاحب کی اس معاملے کو لے کر وہ اپنی بڑھاس نکال رہے ہیں جو ان کے ساتھ ہوا اور اس کو کنیک کر رہے ہیں کرنٹ ویو کے ساتھ جو جڈیشری کی طرف سے آ رہی ہے چھے ججز کا خط الزامات ایجنسیز کے اوپر پھر دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جڈیشری کا اپنا پوش بیک ہے وہ چھے ججز کے خط کے اوپر تو سماعت کا ابھی ہونا ہے اس کے اوپر مزید کاروائی لیکن بابر ستار صاحب پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے اور انہوں نے پھر کہا ہے کہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے کسی ٹاپ آفیشل کی طرف سے انہیں دھمکی دی گئی جس کے جواب میں ایٹرنی جنرل آئے میڈیا پہ اور انہوں نے میڈیا کے سامنے سٹیٹمنٹس دیں کہ یہ معاملہ ایسے نہیں ایسے تھا ایکسپلین کیا بٹ اس کے بعد پریس کانفرنسز کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا اور آپ تو اسے آگائی ہوں گے کہ فیصل وابڈا صاحب نے کیا بات کہی پگڑیوں کی بات کہ پگڑیوں سے فٹبال کھیلیں گے ڈبل ری ایکشن آئے گا اگر آپ کریں گے ایکشن کوئی اس بات کو لے کر اتن من اللہ صاحب بہت جزبوز ہوئے انہیں بہت برا لگا پھر گورنر سین کامران ٹی سوری صاحب بھی میدان میں آئے اور پھر مصطفیٰ کمال صاحب بھی آئے کلال چودی صاحب کا ذکر میں پہلے ہی کر چکی ہو اچھا ایسے لگتا تھا جیسے پریس کانفرنس ورسل پریس کانفرنس جس سے گریز کیا جا رہا تھا سپریم کورٹ کی جانب سے لیکن یہ سو موٹو فیصل بافڈا صاحب کی پریس کانفرنس پر لیا گیا ہے اور ٹین رکنی بنچ تشکیل دے دیا گیا ہے میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اس سو موٹو کے بعد کیا یہ پوش بیک ورسل پوش بیک کا سلسلہ رک جائے گا آشان جو میں نے کہا تھا نا کہ اس کوئن ٹو بی لانگ گھوٹ ساما تو بشروع ہو گیا اب ویسے بھی پینتالیس ڈگری تک تو پہنچ ہی گیا ہے باہر اور اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو پوش بیک والا جو سلسلہ ہے پوش بیک تو جیسے آپ نے بھی کہا میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ نونلی کی طرح سے بھی پوش بیک آئے گی اور وہن میان آواز شیف صاحب کریں گے ہم نے پچھلے پروگرام میں اس کا ذکر کیا تھا اور یہ تلال نے جو بات کی ہے تو یہ تو آپ کو پتا ہے کہ کہ اس پارٹ آف میان صاحبز گروپ ایسی جو جے اور یہ سفرڈ جو ڈیشری نے ان کو سزاوی دی یاد ہے آپ جے بلکل یاد ہے ناہل کیا تھا اور پھر رانہ صلی اللہ صاحب بات کر رہے ہیں تو پھر یہ پریزیڈنسی چلی گئی ہے نواز شیف صاحب کے پاس کیونکہ شہباز شریف صاحب پوش بیک کر نہیں سکتے تو کسی نے تو پوش بیک کر رہا ہے کیونکہ بدنامی ساری جو ہو رہی ہے وہ گورنمنٹ کی ہو رہی ہے ذمہ داری گورنمنٹ کی کوئی نہیں ہے ذمہ داری دراصل کسی اور کی ہے مگر بدنامی حکومت کی ہو رہی ہے تو اس قسم کی سیچویشن چل رہی ہے ایک تو یہ پوش بیک ہے دوسرا پوش بیک ہے جو ڈیشری کا اسٹیبلشمنٹ نے ہمیشہ جو ڈیشری کو ایکزیکیٹیو کے ذریعے کنٹرول میں رکھا ہے مگر پھر ایک ایسی صورتحال بھی کبھی کبھی آ گئی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ جو ڈیشری کو پوش بیک کرنا پڑتا ہے اب صورتحال ہے کہ پہلی دفعہ اتنا بڑا پوش بیک آ رہا ہے جو ڈیشری سے لائیرز مومن کے بعد ایک بہت بڑی پوش بیک آ رہی ہے اور اس کا ذکر میں نے کچھ عرصہ پہلے بھی کیا تھا کہ یہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ ہوگا اور اب میں سمجھتا ہوں کہ بڑی خطرناک سٹیج پہ پہنچ گیا ہے کہ جہاں جو ڈیشری نے اتنا پوش بیک کیا ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ کاؤنٹر پوش بیک کا سوچ رہی ہے اور وہ کس لیول کا ہوگا؟ اسٹیبلشمنٹ کا تو سیریس لیول ہی ہوتا ہے شروع میں تو یہ ہوتا ہے کہ جج حضرات اپنی آزادی کی بات کرتے ہیں انٹیلیجنس اوفیشلز کو بلا لیتے ہیں ایف آئے کو بلا لیتے ہیں آئی ایس آئی کو بلا لیتے ہیں آئی بی کو بلا لیتے ہیں کبھی کبھی بیزتی بھی کر دیتے ہیں کھیش بھی دیتے ہیں ان کو پھر دھمکی بھی دے دیتے ہیں اب جو آخری دھمکی آئی ہے جو کہ اب یہ آپ مجھے بتا رہی تھی کہ ایک جج صاحب ہے انہوں نے کہا کہ ڈسپیرنس جب ہوتی ہے تو جو لوگ ڈسپیر کر دیتے ہیں لوگوں کو ان کو بہت سخت سزا ملنی چاہیے سزا موت کے لیے قانون سازی کی جانے چاہیے یہ تو پوش بیک سے آگے چلا گیا ہے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں پتا ہے کون کرتا ہے سب کو پتا ہے اور کس کے باوجود تو اگر سب کو پتا ہے تو پھر آپ یہ بات کہہ رہے ہیں تو پھر سب کو یہ بھی پتا ہے کہ آپ کس کے خلاف کہہ رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو سزا موت ہونی چاہیے کیونکہ وہ لوگوں کو ڈسپیر کر دیتے ہیں تو پھر آپ ایکسپیک کریں کہ وہاں سے بھی تو پوش بیک آئے گی نا پاور کا ایکویشن ہی یہ ہوتا ہے اگر وہاں سے پوش بیک نہیں آتی تو وہ فارق ہے ستر سال کی اسیبلشنٹ آپ کا خیال ہے ایک دو عدالتی بیانوں کے ساتھ پیچھے ہٹ جائے گی نہیں تو انفورچنٹلی انفورچنٹلی مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ حالات اور خراب ہونے جا رہے ہیں بہتر نہیں ہوں گے خراب ہوں گے اور مجھے خوف ہے کہ اسیبلشنٹ جب ہٹ بیک کرے گی تو کس طریقے سے کرے گی میں اس سے زیادہ آگے نہیں جانا چاہتا میں کوئی آئیڈیاز نہیں دینا چاہتا کسی کو مگر مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ بڑی خوفنا قسم کی ایک پش بیک کلیش آ رہی ہے کیونکہ دیکھئے قانون کی بالا دستی تو سپریم کورٹ اور عدالتیں کرتی ہیں آئین کیوں بھی وہ پروٹیک کرتی ہیں اور اس ملک میں جو تاریخ ہے وہ یہ ہی بتاتی ہے کہ اسٹیبلشنٹ کے اندر لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ آئین جو ہے وہ تو ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے اس کو پھاڑ بھی دیا جائے تو کیا ہوتا ہے کچھ لوگوں نے ایسے بیان بھی دیا پہلے بھی دیا ہے اب بھی ردی کی ٹوکری اس طرح کی باتیں کی گئی اب اگر ایسی بات ہے تو پھر ایک کلیش آ رہا ہے ٹھیک ہے اور یہ بڑی خطرناک قسم کا کلیش ہے ہاں لیکن اسے ڈاؤن پلے کیا سپریم کورٹ کر پائے گی کیونکہ جو بینچ بنا ہے سو موٹو کا اختیار پہلے چیپ جیسیس کے پاس تھا لیکن پھر ہم نے دیکھا ایک 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 ٹایا اور اس میں تجویز کیا گیا کہ جو تین رکنی کمیٹی ہے سینئر ججز کی وہ ڈیسائیڈ کرے کہ اس پہ سو موٹو لینا ہے یا نہیں سو موٹو سپریم کورٹ نے بڑے عرصے کے بعد لیا لیکن جو بینچ کی کمپوزیشن ہے وہ ہے فان سعادت صاحب نئی مقتر صاحب اور قاضی فائز عیسا صاحب چیپ جیسیس خود مسئلہ یہ ہے کہ فیصل وافڈا صاحب نے اتر من اللہ صاحب کو ایڈریس کیا تھا اپنی پریس کانفرنس میں اور اتر من اللہ صاحب نے سماعت کے دوران جو نائب ترامیم کیس ہے اس کی سماعت کے دوران اس کا جواب اٹرنی جنرل صاحب سے پوچھا تو اس بینچ کا حصہ اتر من اللہ صاحب نہیں ہے اب فیصل وافڈا صاحب سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا صرف میں نے تو یہ باتیں نہیں کیا دلیہ کے حوالے سے چار پانچ ہونڈ لوگوں نے بھی پریس کانفرنس کی ہے تو سب کو بلائیں تو آپ کے خیال میں جب سب کو بلائے جائے گا تو یہ معاملہ جلدی نہیں مٹ جائے گا دیکھئے اگر تو اتر من اللہ صاحب بینچ میں ہوتے تو اس کی پھر بینچ کی پروسیڈنگز نے ایک طرف جانا تھا اب قاضی صاحب خود آگئے ہیں میرا خیال ہے ان کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ اس چیز کو کنٹرول کر لیا جائے اس کو آگے نہ بڑھنے دیا جائے بکرز انہیں اساس ہے اس بات کا کہ اگر یہ بات آگے بڑھتی ہے تو پھر بہت بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں جس کا سوچنا بھی نہیں چاہیے اس لئے قاضی صاحب سیچویشن کو کنٹرول کر رہے ہیں مگر کچھ ججز ہیں جو کہ اس وقت بہت ناراض ہیں اور وہ بڑے بڑھ بڑھ کے باتیں کر رہے ہیں کچھ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہیں ایک آدھ سپریم کورٹ کی بھی ہیں اور یہ دلچسپ بات پتہ کیا ہے کہ یہ وہ ججز ہیں جن کے اوپر کبھی عزام نہیں لگا تھا کہ یہ پولیٹیکلی بائس ججز ہیں کچھ لوگ تھے نا وہاں سپریم کورٹ میں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا سات آٹھ ججز تو ہائی پی ٹی آئی کے ججز یہ جو لوگ لڑائی جگرے اس وقت کر رہے ہیں وہ پی ٹی آئی کوٹ ان کوٹ پی ٹی آئی ججز نہیں ہیں یہ وہ ججز ہیں جو اپنی آزادی بڑی انہیں اہم رکھ ان کے لئے اس کی بڑی اہمیت ہے کونسٹیوشن کے مطابق چلتے رہے ہیں اب یہ پوش بیک کر رہے ہیں اور وہ جو باقی ہیں وہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی طرف سے وہ خاص نہیں پوش بیک آ رہی تو ایسے جیسے کہ لڑا ہونتا ہی آپ پہ ہی ٹھیک ہے نا اب بات یہ ہے کہ اثر من اللہ بہت اگریسیو ہوئے ہیں بابر ستار صاحب بھی ایسے ہیں اور دونوں قریبی دوست بھی ہیں اور جو اٹیک آئی ہے بابر ستار کی اوپر پوش بیک فرم دی اسٹیبلشمنٹ انہی کے لوگ لگے ہیں بابر کے خلاف تو اس میں ظاہر ہے یہ کہ بابر صاحب بابر کو ان کو انٹرڈیوز کرنے والے ان کو ریکمینڈ کرنے والے انہوں نے ان کو پش کیا to come into the اسلام آباد ہائی کو اور قریب بھی ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے اس وقت جو مقابلہ چل رہا ہے اس میں دباؤ میں کون ہے جوڈیشری یا اسٹیبلشمنٹ میں سمجھتا ہوں اس وقت دباؤ میں اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جوڈیشری کے پاس تو ایک پبلک فوروم ہے ایک کوٹ روم ہے باتیں ہوتی ہیں وہاں ہیڈ لائنز لگتی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے پاس کوئی ادارہ نہیں ہے جو کہ ان کا موقف جو ہے وہ کھل کے بات کریں وہ اٹرنی جنرل صاحب اچارے آ جاتے ہیں وہ ان کے دوست بھی ہیں سارے ججز ان کی مجبوریاں دوری ہیں ٹبل ٹربل وہ خود کہتے ہیں کہ بابر ستار میرا یار ہے دیکھو پھر اس کو کسی نے کیا تو میں ڈیفینڈ کروں گا یہاں تو اس قسم کے حالات ہیں تو میں سمجھتا ہوں اسٹیبلشمنٹ اسٹیبلشمنٹ اس انڈر پریشر نوٹ جوڈیشری ڈیوڈیشری اس ہٹنگ بیک اور پہلی دفعہ اٹی دلیری کے ساتھ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ڈسکریشن انگریزی کا معاورہ ہے شاید آپ ترانسلیٹ کر لیں ڈسکریشن is the better part of valor کہ بہادری جو ہے وہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے مگر کبھی کبھی طریقے سے آگے بڑھنا چاہیے اہد مطاعت بھی رہنا چاہیے اب یہاں میرا خیال ہے کہ وہ خاص مطاعت نہیں ارادہ نہیں کسی کا خاص مطاعت لوگ کھڑے ہو کے باتیں بہت کر رہے ہیں اس میں جو ایڈوانسمنٹ ہے نا وہ اسلام وعد ہائی کورٹ کی زیادہ ہے کہ تاریخ محمود جہانگیری صاحب ہے جو انہوں نے خفیہ داروں کے اہلکاروں کی اسلام وعد ہائی کورٹ میں داخلے پر پابندی آیت کی ہے اور جو لاپتہ احمد فرہاد ہیں شاید ان کے حوالے سے محسن اختر کیانی صاحب کی observation تھی کہ ایسا قانون آنا چاہیے جو سزائے موت دی اب کیانی صاحب کی بات تو ہم نے کر لی نا دوسرے صاحب جو ہے جہانگیری صاحب جہانگیری صاحب نے جب بات کہی ہے یہ بہت interesting ہے وہ یہ کہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کی لوگ عدالت میں نہ آئیں میرا خیال ہے یہ کیسے اس کو روک سکتے ہو اور شاید ان کو روکنا بھی نہیں چاہیے بیکز عام طور پر جب بڑی ٹرائل ہو رہی ہوتی ہے تو یہاں کا رواج رہا ہے ایک دو لوگ IB کے ہوتے ہیں ایک دو لوگ ISI کے ہوتے ہیں ایک دو لوگ FIA کے ہوتے ہیں ملا جو علاقے انٹیلیجنس ایجنسیاں پولیس، کرائیم برانچ آدھا کوٹروم تو ان سے بھرا ہوتا ہے آدھا کوٹروم بھی ہوتے ہیں کچھ ویسے ہوتے ہیں جن کے cases لگے ہوتے ہیں یا لگنے والے ہوتے ہیں یا وہ ایک گروپ کے ساتھ آئے ہوئے ہوتے ہیں یا وہ ویسے ہی شغلیہ طور پر آئے ہوئے ہوتے ہیں دیکھنے کے لئے because there are officials of the supreme court bar association and so on and so forth تو کیسے یہ ہوگا کہ جی انٹیلیجنس والوں کو آپ بھائے رکھیں گے after all وہ بھی ایک institutional requirement of state کی to report on what is going on and what is not going on وہ بھی اپنے آپ کو defend کر سکتے ہیں کہ we need to be in the court to file proper reports about what happened in the court تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اس قسم بھی جذباتی فیصلہ ہے کہ ہم انٹیلیجنس لوگوں کو نہیں آنے دیں گے اس کو بھی میرا خیال ہے یا تو یہ کہہ کے بھول جائیں گے اور یا یہ ہے کہ اس کو challenge بھی کیا جا سکتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے how can you stop us we are part of the state ہم نے بھی اپنی reportیں لکھنی ہوتی ہیں کرنا ہوتا ہے اگر میڈیا آ سکتا ہے تو ہم بھی آ سکتے ہیں because there is no evidence کہ یہ غلط reporting کرتے ہیں ان کی reporting تو خفیہ ہوتی ہے تو عدالت کہہ ہی نہیں سکتی کہ باعث reporting کرتے ہیں سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ پھیلے گا اور یہ ایسی ایسی جگہ پہ جائے گا جہاں ریاست کے لیے ملک کے لیے عدلیہ کے لیے سیاست کے لیے اچھے انجام نہیں لکھنے اچھا لیکن میرے ذہن میں یہ سوال آ رہا تھا کہ اس سے پہلے جب پاکستان کی political history کو دیکھتے ہیں مختلف ادوار میں تو establishment اور judiciary مل کے کھیلتے رہے ہیں against politicians لیکن اب کی بار معاملہ یکسر مختلف ہے ایسے لگ رہا ہے سیاسدان سائٹ پہ بیٹھے تماشا دیکھ رہے ہیں تو کیا آپ کی بار result بھی بالکل مختلف ہوگا دیکھئے result تو اب نظر آ رہے ہیں نا آپ کو میں نے بہت دفاع کہایا کہ اس وقت majority پاکستانیوں کی جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے اور ہر ادارے میں ایسی صورتحال ہے تو جو ریشری بھی اسی situation کا ہے تو وہ بھی سیاسی طور پر باعث ہو چکے ہیں ان کی بھی سیاسی تجزیہ ہے ان کا یا ان کا جو sympathy ہے میں سمجھتا ہوں پیشتر ججز کی جو دلی خواہش ہے وہ عمران خان دل کے ساتھ عمران خان کے ساتھ ہے تو اب یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ایسے ہوا ہے عام طور پر یہ ہوتا تھا کچھ ججز جو تھے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوتے تھے دو تین پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوتے تھے دو تین نونگلی کے ساتھ ہوتے تھے اور وہ کوشش یہی کرتے تھے جب ان سیاسی جماعتوں کے cases آتے تھے اپنے پسندیدہ بنچز بنوائے جائیں اور فیصلے کروایا جائیں ایسی ہوتا رہا ہے اور اسٹیبلشمنٹ اتنی پاورفول تھی کہ وہ عام طور پر سپریم کورٹ تک پہنچ جاتی تھی اور اپنا کام کروا لیتی تھی مگر اس دفعہ یہ جو سیاسی شعور ہے ملک کے اندر اور عمران خان صاحب کی جو ڈیٹرمنیشن ہے اس کے ساتھ عوام کی پہلی دفعہ ایک اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کیا گیا اس طریقے کے ساتھ اچھا اب میں پھر جاتے جاتے یہ ضرور کہہ دوں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پی ٹی آئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ایک انقلابی سلوگن ہے انقلابی لوگ اسی باتیں کرتے ہیں پی ٹی آئی کا پرابلم یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ہو نیوٹرل نہ ہو یہ کسی اور کے ساتھ نہ ہو یہاں تو انقلابی تو یہ ہوتا نا کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل آؤٹو پولٹیکس رہے اور سیاست دانوں کو اور آئین کے مطابق اور جوڈیشی کے مطابق اپنا کام کرنے دی ایسی تو صورتی حال نہیں ہے عمران خان کہاں تو اسی میرے نمک کھڑے ہوگا یہ ایشو ہے یہ جو سارے لوگ عمران کے لئے لڑ رہے ہیں ان کا یہ ہے کہ آج وہ انٹی اسٹیبلشمنٹ ایک کل عمران خان کوئی مکمکہ کر لیتا ہے یا آجاتا ہے پاور میں اور اسٹیبلشمنٹ اس کی پولیس فورس بن جاتی ہے تو یہ لوگ کہیں گے نہیں کہ بات ہی کوئی نہیں اسٹیبلشمنٹ تو نیوٹرل ہے اس لئے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اس کو انٹی اسٹیبلشمنٹ مومنٹ نہ سمجھا جائے جیسے میں سمجھتا تھا کہ لائیرز مومنٹ کوئی انقلابی مومنٹ نہ سمجھا جائے وہ ایک ٹرانزیشنل مومنٹ تھا ایک سے دوسری جگہ جا رہے تھے اور یہ ضروری نہیں تھا کہ جو ان کے سلوگنز تھے آخیر میں وہی ہوگا جو وہ چاہتے تھے ان فیکٹ اس کے برقس ہوا جو اس کے بعد یوڈیشری جو آئی جس قسم کے چیف جسٹسز آئے ان کا تو آپ نے حاشت دیکھی لیا کہ وہ کس قسم کے تھے نہ وہ آزاد تھے نہ وہ دیانتدار تھے کافی مسئلے رہے ہیں ہمارے لئے تو انڈیپینڈنس آف یوڈیشری کے لئے اتنا کچھ کیا لوگوں نے سمجھا انقلال انقلاب آگیا ہے ابھی بھی اسی قسم کی سوچ ہے کہ ہم بڑے اسٹیانٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں اور اب انقلاب لارہے ہیں اس ملک کے اندر اور فوج جو ہے اس کو ہم دکیل رہے ہیں اور اس ساری عمر کے لئے فوج فارغ ہو جائے گی اور اب سیاست دان ہی حکمرانی کریں گے دراصل ایسی صورتحال نہیں ہے وہ پاکستان تحریکن صاحب سے اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آپ سیبل سپرمیسی چاہتے ہیں یا اقتدار ان دونوں میں سے کسی ایک چیز کا جواب دے دیں اچھا اب اس معاملے کے اوپر تو ہو گئی باتچیت کے پوش بیک کس حد تک جا سکتا ہے ایک اور جو طوفان برپا ہوا ہے وہ آپ سمیٹیں گے کہ وہ پیالی میں ہے یا واقعی اس کی وجہ سے پاکستان کی سیچویشن مزید تلخی کا شکار ہو سکتی ہے کیونکہ ہم ایک طرف آئی ایم ایف سے کچھ عرب ڈالرز مانگ رہے ہیں اور دوسری طرف دبائی میں دبائی انلوکڈ کے نام سے جو فائل سامنے آئی ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ ہمارے پاس تو ماشاءاللہ امبار لگے ہیں دولت کے پیسے کے لیکن جن لوگوں کے نام آئے ہیں وہ پاکستان کی طاقت اور شخصیات ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زیادہ نام پاکستان پیپلز پارٹی سے ریلیٹڈ ہیں محسن نقبی صاحب کا نام ہے پرہم بھی ہوئے ایک پریس کانفرنس میں سے کوسشن کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ سب ڈیکلیرڈ ہے جو بھی آج الزامات لگ رہے ہیں دس سال پہلے کی جو انکم تھی وہ میں پبلک آفیس ہولڈر نہیں تھا تو اس طرح ظاہر کیا جا رہا ہے جیسے میں نے کوئی گناہ کیا اب اس پہ فیصل واربڈا صاحب بھی ہیں اختر مہنگل صاحب بھی ہیں بہت سے ریٹائر جنرل ہیں کسی نے اہلیہ کے نام پر کسی نے بیٹی کے نام پر جائدادیں بنائیں ملک ریاض صاحب ہیں شوکت عزیز صاحب ہیں اور راو انوار صاحب نے بھی وہاں پر جائداد بنا رکھی ہے جی جی بلکل ایس ایس پی تھے زرداری صاحب نے بڑے پیار سے رکھا ہوا تھا اچھا جو زرداری صاحب یا ان کے بلاول بھٹو صاحب بختاور اور آصفہ بھٹو صاحبہ کی جو جائدادیں آئیں ہیں وہ اسی عرصے میں بنائی گئی ہیں جس عرصے میں اومنی گروپ کے حوالے سے ان پر الزامات لگائی جاتے ہیں کہ انہوں نے منی لانڈرنگ کی تھی اب question یہ ہے جو ہر ایک کے ذہن میں ہے کہ ان کی timing واقعی اہم ہے جو فیصل وارڈا صاحب ریلیٹ کر رہے ہیں ان کی importance کیا ہے پاکستان کی تاریخ چلیں پہلے یہ discuss کر لیتے ہیں فیصل وارڈا صاحب جیسے لوگوں نے کچھ الزام لگائے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی international conspiracy اور اس کے اندر اس لیے release کیا گیا ہے تاکہ اس وقت کی جو پاکستان میں جو system بناوا ہے جس میں establishment rule کر رہی ہے اس کو undermine کیا جائے پاکستان کو کمزور کیا جائے اور پاکستان کو توڑ پڑ کی جائے ان کا تو اشارہ اس طرف ہے کیونکہ اگر international conspiracy ہے تو وہ ایک سیاسی جماعت کے خلاف تو ہو نہیں سکتی اور اس وقت وہ situation ہے جبکہ ہمیں IMF کے پیسے بھی چاہیے ہیں سعودی پیسے بھی چاہیے ہیں اپنے آپ کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے تو فیصل وارڈا صاحب نے تو یہ خاتہ کھول دیا کہ international conspiracy ہے اب یہ international conspiracy کی بات پینما میں بھی ہوئی تھی اور اس میں نواز شیف صاحب ٹارگٹ ہو گئے تھے یہ نہیں تھا کہ وہ international conspiracy تھی کہ نواز شیف کو ٹارگٹ کرنے کے لیے اور اس وقت وہ ٹارگٹ ہو گئے اب یہ بھی اسی قسم کی چیز یہاں ہوئی ہے کوئی international conspiracy نہیں ہے یہ اب دنیا میں پورے فیٹی ایف کی وجہ سے ملک جو ہیں وہ خیال کر رہے ہیں کہ منی لانڈرنگ اس کے فیٹی ایف بڑی خطرناک ایک ادارہ بنا ہے تو سٹاپ منی لانڈرنگ بکوز اس کا ٹیروریزم کے ساتھ پہلے تعلق نکالا گیا تو اب اسی لیے ہر ملک کی اوپر یہ پریشر ہے کہ ہمارے اوپر ابھی ہوکے گیا ہے وہاں بھی دھمکی ہے کہ آپ اپنے قانون کو ٹھیک کریں جو پیسے یہاں آرہا ہے اس کی پتا ہونا چاہیے کہاں سے آرہا کیوں آرہا ہے اس میں کوئی منی لانڈرنگ تو نہیں ہے تو اس لیے وہ بھی ٹائٹ کر رہے ہیں اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ جو لیک ہوئی ہے اس کے بعد بائدوئے یو ای کا بیان بھی آیا ہم تو پورے ایف 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 کمپلائنٹ ہیں ہم بالکل سپورٹ کرتے ہیں یہاں کوئی ہم چھپانا نہیں چاہتے اور آ کے انویسٹ ہو اب وہ نہیں چاہتے بکوز وہاں بہت پیسہ آ چکا ہے وہ سیٹ ہو گئے ہیں اب وہ ایف ایف کمپلائنٹس میں جا رہے ہیں اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو لیک ہوئی ہے یہ انویسٹیگیشن اپنی جگہ پہ مگر میرا خیال ہے اتنی بڑا لیک جو ہے کنٹری لائک دوبائی کچھ تو کچھ اس کے پیچھے اگریمنٹ بھی ہوگی ریلیس کریں اب بات یہ ہے کہ یہ جو تو فیصل باوڑا صاحب کی کنسپیریسی تھیری تو میں نہیں بائے کرتا البتہ یہ ضرور ہے کہ اس کے دو تین ایشیوز بن گئے ہیں ایک ایشیو تو یہ ہے کہ جن لوگ کے نام آئے ہیں اور میڈیا کا جو اپروچ ہے تو دس پینما کی اوپر بھی یہ اپروچ تھی اس کی اوپر بھی وہ اپروچ ہے اور یہ میڈیا کی اپروچ ہے انڈیپینڈنٹ میڈیا کی اپروچ ہے انڈیپینڈنٹ میڈیا is run by میڈل کلاس سلوہ میڈل کلاس پیپل ان میں سے جو ریپورٹرز ہیں جو ایڈیٹرز ہیں دیر اللہ میڈل کلاس پیپل پروفیشنلز یہ جو ایک نامک پولیسیز فالو ہو رہی ہیں ان لوگ پس رہے ہیں اور سیلری کلاس سب سے زیادہ پس رہے ہیں پھر یہ جو گورنمنٹ جس کے سب کانون لا رہی ہے سوشل میڈیا کی اوپر زبان بند کرنے کے لیے یہ بھی انٹی میڈیا ہے میں سمجھتا ہوں میڈیا is now becoming very anti-establishment اور میڈیا is becoming very anti-rich anti-rich اب چھوٹی سی بات اعزاد کشمیر میں جو کچھ ہویا بھی ڈسکس کرتے ہیں وہاں انہوں نے کہا یہ جو ہمارے منسٹرز ہیں جس طرح سے یہ ان کی رہائش ہے آنا ہے جانا ہے کھانا ہے پینے ہے ٹار ہے ایک طرف تو پیسے ایسے خرچ ہوتے ہیں اور دوسری طرف ہم یہاں بھوکیں مر رہے ہیں آرٹے کی قیمتیں یہاں چلے گئیں بجلی کی قیمتیں یہاں چلے گئیں اور یہ ہمارے لئے کوئی کنسیشن دینے کے لئے تیار نہیں تو یہ جو ہے نا امیر طب کا اور سپیشل بہت امیر طب کا یہ فوکس میں آگیا ہے سیاسی جماعتوں کے فوکس آگیا ہے اور یہ میڈیا کے فوکس میں بھی ہے تو جب بھی کسی امیر کے خلاف کوئی الگیشن لگتی ہے تو میڈیا اس کو اچھالتا ہے اچھا میں آپ کو یاد دلاتا ہوں نائنٹی نائنٹی سکس میں ایک لسٹ نکال سیٹیٹ بینک گورنر نے ایک لسٹ ریلیس کی تھی اس وقت محمد یعو یعکوب صاحب تھے سٹیٹ بینک کے گورنر تو اس وقت کی عبوری حکومت نے ان سے یہ کہا کہ ہمیں جو لون ڈیفالٹرز ہیں ان کی لسٹ دیں تو تین ازار لون ڈیفالٹرز کی لسٹ آگئی جس کے اندر بڑے بڑے لوگ تھے میاں نوازشی صاحب کی بھی کمپنیز تھی پیپلز پارٹی والے بھی تھے دنیا جان کے سیاست دان آگیا بڑا شہر پڑا مگر وہ کرتے کہ لون ڈیفالٹ تھا وہ بینک کا ایشو تھا اور بینکوں نے پھر اپنا جو پیسے لے سکتے تھے لیے نہیں لے سکتے نہیں لیے اس وقت بڑا شہر پڑا مفتا اسوائل صاحب کے زمانے میں بھی جن لوگوں کی پروپرٹیز ہیں ابھی ڈیکلیئر کریں اور اس کے پر ٹیکس دیں نہیں تو آپ کو ابھی ایمیریسٹی کتنی ایمیریسٹی سکیمز آئی ہیں اور ہر ایمیریسٹی سکیم کے بعد ایک اور آجاتی ہے پھر ایک اور آجاتی ہے پھر یہ اس قسم کی چیزیں آتی ہیں تو سوال یہ ہے دو سوال میرے ذہن میں کھڑے ہوتے ہیں ایک یہ کہ یہ کیا یہ کچھ ہو رہا ہے یہ اللیگل ہے یہ والا سوال اور دوسرا سوال اس کو ہم تھوڑا ادھورا چھوڑ دیتے ہیں اور دوسرا سوال کیا ہے وہ بھی سیٹی صاحب سے بریک کے بعد جانیں گے واپس آتے ہیں بریک کے بعد بڑی ٹینشن ویلکم بیک ٹو دو شو اور ہم بات کر رہے ہیں دوبائی ان لاک جو فائل سامنے آئی ہیں اس میں ڈیٹا انڈینز کا بھی ہے رشنز کا بھی ہے لیکن بازاہر ہے پاکستانی جنرلیس جنرلیس کے لیے تو پاکستانیز ہیں ایمپورٹن اور جو نام آیا ہے وہ سب ایکسپلینیشنز دے رہے ہیں سب ہی کے سامنے ڈیٹیلز یہ آ رہی ہیں کہ ہم نے ڈیکلیئر کیا ہوا ہے اور سب سورسز جو ہیں سب کے سامنے ہیں ہم نے بتایا کچھ چھپایا نہیں ہے ٹیکس ایویزن نہیں ہے یہ وہ لیکن جو نقاد ہے تنقید کرنے والے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک طرف پاکستان ایمپ سے بھیک مانگ رہا ہے تو دوسری طرف اتنی بڑے پیمانے پر دولر جو ہے وہ بیرون ملک اس طرح سے کھپائی گئی اس کی تحقیقات ہونی چاہیے میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو نام سامنے لسٹ میں ہیں اس ریپورٹ میں ہیں کیا یہ سب چور ہیں نہیں بالکل نہیں ایسی نہیں بات جن لوگوں کے نام آئے ہیں میں نے کہا نا دو پوائنٹس ہیں پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ جن کے نام آئے ہیں وہ ان کے اوپر الزام چوری کا لگ سکتا ہے جنہوں نے ڈیکلیریشن نہیں کی جنہوں نے جنہوں نے ایف بی آر کے اندر اپنی پروپٹیز جہاں بھی ہیں دبئی میں ہیں یا لندن میں ہیں یا 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 آبویس آٹومیٹک ہو جاتی ہے کہ پیسے جو ڈیکلیر کیے ہیں ہم نے اتنے پیسے باہر رکھے ہوئے ہیں اس پروپٹی میں اس کا یہ مطلب ہے ہم دکھانے کے لیے تیار ہیں کہ پیسہ ٹیکس پیسہ تھا جس پہ ٹیکس ہم نے دیا ہوا ہے وہ ہم نے لیگل طریقے کے ساتھ باہر لے کے گئے ہیں اس کی منی ٹریل بھی دے سکتے ہیں اور اس کے اوپر کوئی لائیبلیٹی نہیں کیونکہ قانون کے مطابق اگر آپ نے کسی دس روپے کی اوپر ٹیکس دیا ہوا ہے تو وہ دس روپے آپ باہر لے جا سکتے ہیں یہ قانون آپ کو اجازت دیتے ہیں اور باہر کہاں کا انویسمنٹ کی ہے آپ نے اچھا اس کے بعد پھر اگلا قانون آتا ہے کہ جہاں آپ نے انویسمنٹ کی کیا آپ کی رہائش وہاں ہے یا رہائش پاکستان میں ہے اگر رہائش پاکستان میں ہے تو پاکستان ٹیکس آتھارٹیز کہتی ہیں کہ ٹیکس یہاں دیں اس کے پورے جو انکم آ رہی ہے پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ چھپا لیتے ہیں انکم پھر انکم ٹیکس والے آپ کو پکڑ لیتے ہیں اچھا جی آپ نے ڈیکلیئر کیا آپ کے بعد دو فلیٹس ہیں وہاں ٹھیک ہے آپ نے ڈیکلیئر کر دیا یہ ویلیو ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس پیسے تھے یہاں جس پہ آپ نے ٹیکس دیا ہوا تھا تو آپ یہ لے گئے باہر نو پرابلم منی ٹریل بھی دکھا دیا آپ نے کیونکہ آپ نے ڈیکلیئر کیا تو مطلب ہے منی ٹریل شیل سب ہوگی اس کے بعد یہ ہے کہ وہاں کوئی اس کی آمدن ہے وہ بھی دکھائی ہے آپ نے کی نہیں دکھائی کچھ لوگ کہیں گے ہم تو ریایش ہماری ہے ہی نہیں ہم نے اکامہ لیا ہوا ہے یا ہم نے ریزیڈنسی پاکستان سے باہر لی بھی ہے چھ مہینے پاکستان سے باہر رہتے ہیں ہم ریزیڈنسی باہر کے ہیں جب ریزیڈنس باہر کے ہیں تو پھر جس ملک میں آپ رہتے ہیں یا جہاں آپ ریزیڈنسی شو کرتے ہیں وہاں کی حکومت آپ سے ٹیکس لے سکتی ہے آپ کی آمدن کے اوپر پاکستان نہیں لے سکتا تو اس قسم کے ٹیکس ایشن ایشیوز بنتے ہیں مگر تو چوری اگر کسی نے کی ہے تو وہ ڈیکلیئر ہی نہیں کرے گا اگر ڈیکلیئر کرے گا تو زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ وہ کچھ اور چیز چھپا لے گا اس سے زیادہ قانون کے مطابق کچھ نہیں ہو سکتا اچھا تو اب یہ ہے کہ یہ اتنی لمبی چوڑی جو لسٹ نکلی ہے اس میں سے ہو سکتا ہے آدھے سے زیادہ نے ڈیکلیئر کی ہو اور میں سمجھتا ہوں جب بڑے لوگ ہیں انہوں نے ڈیکلیئر کری دیئے کیسے بھی ہے بکر ان کو پتا ہے کہ جب نکلے گی تو یہ اگر پکڑے گئے کہ ہم نے ڈیکلیئر نہیں کی تھی اور یہ ہوگا تو پھر بڑے مسئلے بن جائیں گے تو ڈیکلیئر انہوں نے کی ہوگی مگر یہ ہے تو یہ تو پہلا سوال ہو گیا کہ ڈیکلیئرشن کی بھی ہے اگر تو کوئی ایشو نہیں ہے وہ قانون کے مطابق ہے اور جہاں بھی انہوں نے انویسمنٹ کی ہے وہ بھی اجازت دیتا ہے البتہ اس کے پر جو انکم آ رہی ہے کیا وہ بھی آپ نے ڈیکلیئر کی ہے ای نہیں کیا وہ ایک الاغی ایشو بن جاتا ہے جو ریل قویسچن ہے کہ یہ نہیں کہ کیسے لے گئے باہر یہ سوال نہیں ہے جو جیسے لے گئے منی ٹریل مل جاتی ہے آج کل صورتحال ایسی ہے کہ آپ حوالہ کے ذریعے لمبے چھوڑے اماؤنٹس نہیں ٹرانسفر کر سکتے تو اور کوئی راستے ڈھونڈنے پڑتے ہیں جو لیگل ہوں کیونکہ جب یہ آپ ڈیکلیئر کرتے ہیں تو ایف بی آر پوچھ سکتا ہے آپ سے مینز تو اسٹیبلش ہو گئے کہ پیسے ہیں پیسے ہیں پیسے آپ نے کمائے ہیں آپ نے دکھایا ہے اس کے ٹیکس دے دیا ہے سوال یہ نہیں ہے کہ منی ٹریل ہے یا نہیں ہے کیسے لے گئے آپ باہر یا یہ ایسیٹس بیونڈ مینز کا کیس ہے سوال یہ نہیں ہے سوال یہ ہے کہ کیوں لے گئے آپ پاکستان میں آپ نے کیوں نہیں کھپائے جیسے پینامہ میں ہوا تھا تو اس میں بھی وہی کیس ہے تو سوال یہ ہے کہ بارہ عرب ڈالر پاکستانیوں نے کیوں پاکستان میں invest نہیں کیے 20% rate of interest مل رہا ہے آپ کو یہاں 22 آپ بینک میں ڈال دیں اس سے زیادہ high rate of interest دنیا میں کہیں نہیں ہے آپ نے پاکستان میں بینکوں میں کیوں نہیں رکھے ہوئے پاکستان میں آپ نے property کیوں نہیں خریدی پاکستان میں آپ نے manufacturing industry کیوں نہیں لگائی پاکستان نے آپ نے IT میں کیوں نہیں invest کیا پاکستان میں آپ نے زمین میں agricultural land میں کیوں نہیں invest کی آپ investment کیوں نہیں پاکستان میں کر رہے آپ پاکستان دنیا بھر گھوم رہا ہے آؤ آؤ انویسٹ کرو پاکستان اور آپ اٹھ کے لیگلی آپ اٹھ کے کہیں اور چلے جاتے ہیں انویسمنٹ حالانکہ آپ ان کو کہہ رہے ہیں ادھر آکے انویسٹ کریں تو سوال یہ ہے کیوں اس کا جواب دینا بڑا ضروری ہے ہم لوگ ہمیشہ فوکس مس کر دیتے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں اس کا جواب بہت سمپل ہے اس لیے کیونکہ اس ملک میں اتنی انسیکیورٹی ہے اتنی پالیسی ڈسکنٹینیوٹی ہے اتنی ڈی سٹیبلائزیشن ہے کہ ہر بندہ خوف زدہ ہے کہ آج پالیسی یہ ہے کل کو پالیسی ہوگی آج لوکر سیز کر لیں گے آج لوکر نہیں سیز کریں گے آج ایک چینج ریٹ جو ہے ادھر چلا جائے گا ہماری نقصان ہو جائے گا ہم اگر ڈالرز میں رکھیں تو باہر رکھیں جہاں سیف ہے ہر بندہ اپنی ایسٹس کو اپنی انکم کو اپنے اساسوں کو پرٹیکٹ کرنا چاہتا ہے پاکستان کے اندر کوئی پرٹیکشن نہیں ہے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اسی لئے فارنرز آ کے یہاں انویسٹ نہیں کرتے کیونکہ یہاں کوئی پرٹیکشن نہیں ہے کوئی سیکیورٹی نہیں ہے کوئی سرٹنٹی نہیں ہے کوئی گورنمنٹ ڈھائی سال سے زیادہ گزارتی نہیں ہے ہر روز سازش ہو رہی ہوتی ہے اب پوش پیک ادھر پوش پیک ادھر کوئی ججمنٹس ایسی آ جاتی ہیں کہ ہر بندہ ہل جاتا ہے ایسے ملک کے اندر فارن انویسٹنٹ تو کبھی نہیں ہے یہ آپ کے لوگ نہیں انویسٹ کریں گے اور یہی یہاں کا حال ہے کہ ہمارے لوگ جو کہ مین بڑے بڑے ہمارے فیملیز جو تھیں جو نائنٹین سکسٹیز میں جنہوں نے منفیکٹرنگ انڈسٹری لگائی ہیں اب وہ اس قسم کی انڈسٹری لگائی نہیں رہے اب وہ کیا کر رہے ہیں پراپٹی میں جا رہے ہیں کیونکہ باہر کے لوگ ہیں جو جن کے پاس پیسہ ہے پاکستانی ایکسپیٹریٹس وہ یہاں پراپٹی خریدنا چاہتے ہیں کیونکہ سیکیورٹی کرنا چاہتے ہیں اپنی فیملیز کے لیے جو کہ لوہر میڈل کلاس فیملیز ہیں ورکنگ کلاس فیملیز ہیں وہ اب تو یہ دیفنس ہاؤزنگ سوسائیٹیز اور یہ ساری یہ اس لیے چل رہی ہیں اور بیریہ ٹاؤن چل رہا ہے باہر سے پیسہ آ رہا ہے اور لوگ جو ہے اپنی گھر بنا رہے ہیں مگر انویسمنٹ گھر جو ہے وہ انویسمنٹ ہے ایک انسان کے لیے ملک کے لیے نہیں ہے وہ اس میں سے کوئی ایسی چیز نہیں نکلتی جس کے ساتھ میشت گرو کرتی تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس چیز کے طرف توجہ دینی چاہیے کہ ہم یہاں پاکستانی یہاں پاکستان کے اندر نہیں یقین رکھتے کہ یہ سیف جگہ ہے اپنی پیسہ رکھنے کے لیے انویسمنٹ کرنے کے لیے پیسہ بنایا اور نکال کے لے گئے میں ایک سال کے آج چھ مہینے کے اندر اندر ڈالر کی جو قیمت ہے یہ روپیا جو ہے وہ آدھا رہ گیا ہے ڈالر کا ایسی ہے تو جن لوگوں نے پیسہ باہر لیا ہے اگر میرے پاس سو ڈالر تھے اور پچھلے سال میں نے سو ڈالر بہر بھیج دیتا تو مجھے ایک سو اسی ایک سو نووے روپے مل رہے تھے اب مجھے تین سو اسی روپے مل رہے تھے تو دیکھئے نا میں ایسی سوچوں گا میں تو یہ نہیں سوچوں گا کہ ملک کے لیے میں نے یہاں رکھا گا ہم ہر بندہ اپنی پرٹیکشن کے لیے کرتا ہے تو اس لیے محول ٹھیک کرنا ہماری حکمران طبقے کا مین چیلنج یہ ہے کہ وہ اس ملک میں یقین کریں اس ملک کو ترقی دیں اس ملک میں سرٹنٹی لائیں سیکیورٹی لائیں سیفٹی لائیں عوام اور حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے رشتے وہ اعتماد اور ٹرسٹ کی اوپر بیسٹ ہوں یہ نہیں جس قسم کی اس وقت انسرٹنٹی ہے اور جو بے اعتمادی چل رہی ہے لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں اس لیے یہ پیسہ باہر جاتا ہے مجھے لڑائی جھگڑے کی طرف بھی جانا ہے اس قضیہ کا بھی تذکرہ کرنا ہے لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس بحث کو سمیٹ دیں یہ بتانے کے لیے بتاتے ہوئے کہ اگر اس پر انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو کیا ہوگا کون کرے گا انویسٹیگیشن دیکھیں ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ لوگوں نے میڈیا نے ان سے پوچھا اور انہوں نے بڑا دکھی قسم کا جواب دیا شردیل نے بھی کوئی جواب دیا کہ میں نے تو ڈیکلیئر کر دیا مگر محسن نقوی صاحب نے بھی بات کی دل برداشتہ سے دکھائی دیا ہے محسن نقوی صاحب برا لگا ہے کہہ رہے ہیں کہ کرپشن ایسا شو کیا رہے ہیں کہ کرپشن کیا ظاہر ہے نا کہ میڈیا تو یہی کہہ رہا ہے نہیں امیر کسنا ہوگئے تو سے اور ان کے اوبر اور بھی کچھ چیزیں اب میڈیا چلا رہا ہے وی لاغرز کر رہے ہیں تو دکھ تو ہوتا ہے اب ان کا یہ کہنا ہے اور میں یقین کرتا ہوں کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو کچھ کیا وہ سارا ڈیکلیئر کیا ہویا اور اس کی ساری منی ٹریل بھی ہے سب کچھ ہے اب ظاہرہ دکھ ہوگا کہ دیکھیں کس طریقے سے مجھے بدنام کیا جا رہا ہے تو ایسے اور بھی لوگ ہیں جن کو بدنام کیا جا سکتا ہے اور میں سمجھتا ہوں میڈیا کو خبر چاہیے ہوتی ہے خبر بڑے بندے کی بنتی ہے لیکن بنتی ہے چھوٹے بندے کی نہیں بنتی ہے سیاستدان کی بنتی ہے پرو اور انٹی اسٹیبلیشن والوں کی بنتی ہے اس لئے خبریں بنیں گی اب یہ جو لوگ پوزیشنز آف پاور میں ہوتے ہیں انہیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اب آپ کھڑے ایسی جگہ پہ جہاں ہر قسم کا الزام لگے گا اور آپ کو چھوڑا نہیں جائے گا یہ ایک قیمت ادا کرنی پڑتی ہے تو انویسٹیگیشن کے لئے تو انہیں ایک طرف ہونا پڑے گا موسیم نکوی صاحب کو انویسٹیگیشن کچھ نہیں ہونی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایف بی آر کا کام ہے اور کوئی کسی کا کام نہیں ہے ایف بی آر جو ہے وہ اپنے فائلیں نکال کے دیکھ لے کہ کس نے جو پروپٹی ڈیکلیئر کی ہے کیا اس کے علاوہ بھی اس لسٹ کے اندر کوئی نام ہے تو اگر ہے تو سوال جواب کر لیے جائے اور ایف بی آر کیا کرتا ہے اگر ایسی چیز نکلتی ہے تو وہ پینلٹی لگاتا ہے وہ جیل میں نہیں ڈالتا آپ کو وہ قانون کہتا ہے کہ کسی نے ٹیکس ایویشن کی ہے یا ٹیکس چھپایا ہے کیونکہ ٹیکس کا معاملہ ہے تو پھر آپ اس کے پر پینلٹی دیں ہوگا یہ کہ اگر کسی نے ایک ملین دیرم کی پروپٹی خریدی اور چھپائی ہے اور تو ایف بی آر پکڑ لے گا کہہ گا جی یہ ایک ملین کی پروپٹی ہے آپ کے پاس تو پیسے ہی نہیں تھے تو ایف بی آر کیا کرے گا کہہ گا اچھا جی ایک ملین دیرم ہم سمجھتے آپ کی انکم تھی جو آپ نے چھپائی اس کے اوپر ٹیکس بنتا ہے تین تیس پرسن تو ایک ملین تھی اس کے اوپر ہم نے پینلٹی لگا رہی ہے ہنڈر پرسنٹ کے آپ نے چھپایا تھا تو وہ بس اتنے کی ڈس لگ گی سیون ہندر تھاؤزن کی تو ڈس لگ گی تو that's what the ایف بی آر will do اور can do پھر اس کو چیلنج کیا جاتا ہے وہ جس کے اوپر یہ ہوتا ہے وہ چیلنج کرتا ہے وہ کمیشنر کے پاس جاتی ہے اپیل پھر وہاں سے ٹریبیونل کے پاس جاتی ہے پھر وہاں سے ہائی کورٹ جاتی ہے پھر وہاں سے سپریم کورٹ جاتی ہے depend کرتا ہے کتنا بڑا ڈس لگی ہے تو اس لیے اس وقت لاکھوں کی تعداد میں ٹریبیونل کے کیسز اور عدالتوں میں کیسز پڑے ہیں اسی قسم کے ٹیکس کے چلے انٹرسٹنگ یہ ہے کہ اس میں نون لی کے بڑوں کے نام نہیں آئے اور میں سمجھتا ہوں محسن نکوی صاحب دکھی ہیں وہ تو انڈیا کے مثال دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں نرا دیکھیں یہاں پر سعی دکھی ہیں میریٹ پہ دکھی ہیں میریٹ پہ دکھی ہیں چلیں آپ کی اس بات سے شاید ان کی دل جوئی ہو بریک پہ جاننے سے پہلے سریج صاحب آزاد کشمیر کی صورتحال پر آپ کا تجزیہ چاہیے کہ وہاں سیچویشن خراب کیسے ہوئی اور ٹھیک کیسے ہوگی دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ اس میں دو تین چیزیں ہوئی ہیں جس کے اوپر اب بات کرتے ہیں صورتحال ملکی ہے کہ کہیں بھی ایسی چیز ہو سکتی ہے لوگ ناراض ہیں ناراض ہیں پیٹ کٹے ہوئے ہیں اور بھی کٹنے دکھی ہیں الیکٹریسٹی پیٹرل سیلریز انفلیشن برا حال ہے تو غصہ تو چڑے گا اور بے روزگاری اور انیمپلائیمنٹ گروتھ نہیں ہو رہی وان پرسنٹ پر ایکانومی آئی بھی تو امیر لوگ تو کر لیتے ہیں مگر غریبوں کا کیا ہوگا لوگر میڈل کلاس کا کیا ہوگا وہ تو ان کے لیے بچوں کو سکول میں اچھے سکول میں ڈالنے کے لیے مسئلے بنے ہوئی جائے تو پھر اس قسم کے واقعات کہیں نہیں کہیں سپونٹینیسلی ہو جاتے ہیں غصہ جو ہوتا ہے کہ کسی نے کوئی ایکسیڈنٹ ہوا کوئی بندہ مار گیا اور نے ڈرائیور نوکڑے آگلہ آتی کڑی نہیں اور ادھر سے پولیس آگئی پولیس پی اوپر پتھرہ ہو گیا جہاں دس لوگ تھے وہاں سو ہو جاتے ہیں سو کے دو سو ہو جاتے ہیں غصہ سب کو چڑھا ہوتا ہے اور وہاں پھر وہ یہاں کلیش ہو جاتے ہیں لیکن آزاد کشمیر بہت سنسٹیو ہے اور آزاد کشمیر زیادہ سنسٹیو ہے اور ایک اور بھی ایشیو ہے وہاں جو کہ عام لوگوں کو نہیں پتا آزاد کشمیر کو بجلی سبسیڈائز کر کے دی جاتی ہے یہ آپ کو پتا تھا یہ ہمیشہ جب بات ہوتی ہے بجلی کے بل کون نہیں دیتا تو پتا لگتا ہے کہ یہ ہمارے ٹرائبل ایریاز اور آزاد کشمیر کے یہاں سبسیڈیز ہیں بہت بڑی بکر وہاں سے بل کلیکشن کرنا مشکل ہے لوگ بڑے ٹائٹ ہوئے ہیں تو پہلے سے ان علاقوں جو کو انڈرڈیویلپٹ ایریاز یا پولیٹکلی سنسٹیویلپٹ ایریاز کی بہت سی سبسیڈیز دی جاتی ہیں تو جب یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ گندم کی کیمت یہ ہو گیا آٹا کیمت بڑھ گئی بجلی کے بل آنے شروع ہو گیا تو لوگ ہل جاتے ہیں عادت نہیں ہوتی لیے دینے کی اور آمدن بھی نہیں ہوتی ان کو دینے کی وہاں کی آمدنیں بھی کم ہوتی ہیں کوئی ڈیویلپٹ نہیں ہے نا تو جابز کہاں سے ملیں گے مظلم ہے کہ you are lucky if you have a job for 100,000 روپیز اور آج کل جو بل آ رہے ہیں بجلی کے وہ تو آپ بچوں کو کیا تعلیم دیں گے آپ تو اب غصہ تو ہے اچھا اب سوال یہ ہے کہ گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے تھا جب یہ اس کی چیز ہوئی تو فوراں مذاکرات کرنے چاہیے تھے مذاکرات نہیں کیے اور گورنمنٹ بیٹھ گئی جسے کہتے ہیں اپنے گھوڑے پہ وہاں کی گورنمنٹ بھی اور اسلام آباد کی گورنمنٹ بھی اور اسٹیبیشمنٹ بھی because after all آزاد کشریر تھوڑا سا آٹانوموس تو ہے مگر at the end of the day اسلام آباد اسٹیبیشمنٹ کنٹرول کرتے ہوں تو وہاں کلیش جو ہوئی یہ ہونا نہیں چاہیے تھا وہاں رینجرز کو نہیں جانا چاہیے تھا وہاں ان لوگوں کو بلا کر دیفیوز کرنا چاہیے تھا اب انہوں نے نہیں کیا تین بندے مر گئے ہیں اور وہاں کے جو دیویشنل کمیشنر ہیں مذافر آباد کے ان کا بیان آگیا ہے ڈان اخبار میں جنہوں نے سردار ادنان خرشید صاحب ہیں انہوں نے کہا اگر نے فائرنگ کیے اب مجھے نہیں پتا تھا اس بات کا یہ کلیر نہیں ہو رہی تھی کہ یہ فائرنگ ہوئی کہاں سے کیسے ہوئی کون مرا پولیس والے مرے کوئی اور مرے تو اب یہ خبر چل پڑی ہے اس کے اوپر ابھی ڈینائل نہیں آئی اب دیکھئے جو ہیں وہ موسیٰ نکوی صاحب کے انڈر آتے ہیں اور موسیٰ نکوی صاحب اسٹیبلش پر انڈر آتے ہیں بٹی سایڈ اٹھاروی ترمیم کے بعد ازاد کشمیر کا معاملہ ہوتا ہے اچھا ہم بات یہ ہے ازاد کشمیر پریزیڈنٹ جو ہے وہ تو اچھا چھوڑا ہے اب یہ ہے مگر اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ وہاں انڈیا کافی عرصے سے کہہ رہا ہے یہ مارا حصہ ہے اور وہاں وہ گڑھڑ کر بھی رہا ہے اور پیسے کے ساتھ کیا نہیں گڑھڑ ہوتی ہے ہر جگہ گڑھڑ ہوتی ہے ہر جگہ ہو جاتی ہے اور غصہ جہاں ہو پیسہ چلتا ہے وزیراعظم نے بھی اس کی اشارات کیا کہ کوئی شرح پسند نہ سکتے بیڈلی مس ہینڈل بیڈلی مس ہینڈل ٹی بلین روپے دے کے تو جان شوڑان دی کوشش کر دے پہنے اور بھئی یہ پہلے ہی کر دیتے ہیں پہلے کر لے جب آپ نے کرنا ہی تھا تو نزاکت کو سمجھ لیتے ہیں یہی ایٹیٹیوڈی ہے ہندے کون نے اب یہ نہیں چلے گا یہ آپ نے دیکھا نا بکاوز آف سوشل میڈیا اب سوشل میڈیا کو بھی بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نئے نئے ڈیفرمیشن لاؤز لا رہے ہیں اس سے نہیں کام چلے گا نہیں ہوگا You have to find real solutions یہ نا ڈکا مار دیو اندر کر دیو disappear کر دیو تھاپا لا دیو یہ زمانے ختم ہو رہے ہیں انداز بدل گئے اس حساب سے آپ کو پولیسیز نافذ کرنے ہوں گے واپس آتے ہیں بریک کے بعد شو میں ایک بار پھر خوش آمدید تھوڑا سا کنیکشن رہ گیا دبائی لیکس سے ریلیٹڈ سوال تھا میرا کہ لیفٹینن جنرل ریٹائیٹ شفات اللہ شاہ کا نام بھی ہے اس لسٹ میں اس لسٹ میں اس کے علاوہ میجر جنرل ریٹائیٹ سید احتشام ضمیر صاحب کا بھی نام ہے جنرل ریٹائیٹ محمد اکرم صاحب ہیں میجر جنرل غزنفر علی خان صاحب ہیں برگیڈر ریٹائیٹ نادر میر ہیں سابق ڈی جی ملٹری لینڈ میجر جنرل سید نجم الحسن شاہ صاحب ہیں میجر جنرل ریٹائیٹ ڈراجہ عارف نظیر صاحب کا بھی نام آیا ہے میجر عزیز علمان صاحب کا نام بھی آیا ہے بس کردو بس کردو میرا سوال ان سے ریلیٹڈ نہیں ہے یہ اتنی لسٹ ہے ملٹری آفیشلز کی اس میں راو انوار صاحب بیوروکرات بھی ہوں گے اس میں لیکن میرا سوال جو ہے وہ یہ کہ اتنی لمبی لسٹ میں یہ ریٹائیٹ جنرلوں کی لسٹ میں ہمارے معصوم راو انوار صاحب کیسے جگہ بنا گئے ہاں راو انوار صاحب ایکس ایس ایس پی ملیر راو صاحب 2011 سے 2018 تک جب ان کو کیس ہوا ان کے اوپر انو نے 74 trips دبائی کتنے 74 trips 6 سال کے اندر انو نے 74 دفع دبائی کا دورہ کیا دو بار زیادہ کر لیا اس کے علاوہ یہ وہ صاحب جن کے اوپر الزام ہے کہ سات سو پینتالیس پولیس انکانٹرز میں ان کا رول تھا اچھا سات سو پینتالیس سات سو پینتالیس 745 اور الزام یہ ہے کہ ساڑھے چار سو کے قریب لوگوں کو تھا کیا پولیس انکانٹرز میں پولیس انکانٹرز میں اچھا کیا پولیس انکانٹرز میں میں چیار ساتھا ٹریک اچھا ٹریک وہ در وہاں کو تنمیم یا پولیس کو کہ ان کو عضالتوں میں مشکل ہو جائے گا ان کو پروو کرنا یہ پھر باہر آ جائیں گے اس لئے بہتر یہ انکاؤنٹر میں ہی فارق کر دیا جائے تو یہ وہ کیس بڑے قریب تھے زرداری صاحب وقت ان کو ملی اسٹیبلشمنٹ نے دی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کیونکہ انہوں نے ہر ایک کا کام کیا تو اب آپ سوچئے ان کے پاس اتنے پیسے کیسے آگئے بندے تو تسی مار دیتے پیسے تو اگل کے نہیں آگئے ایک نہیں دس بارہ پروپٹیز ہوں تو یہ سوال کھڑا ہے کھڑا ہوا ہے اور میرا خیال ہے اس کے سب کی چیزوں کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے رادہ دن بزنسمن جنہوں نے لیگلی پیسہ بنایا ٹیکس دیا اور لیگلی پیسہ باہر لے گئے اور لیگلی وہاں پروپٹی کری دی اور لیگلی ڈیکلیئر کر دیا ان کو حرس نہیں کرنا چاہیے اور ایسے لوگوں کی پر پوری انقویری ہونی چاہیے البتہ یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے آپ نے کہا کہ بہت سے بیوروکرات اور آمد بیوروکرات بھی جو ہیں ریٹائر اور سرونگ سرونگ کا تو شاید نام نہیں آیا سرونگ کا نہیں ہے لیکن بیٹے اہلیا وہ جن کی سہتنخواہ تین لاکھ ہو دو لاکھ ہو انہوں نے کیسے اتنی جائے دائدے بنا لی کسی اتنی جائے دسگنے دسگنے اہتنی جائے دوسٹنگ جو ہم ایز نے ایک دوسٹ اکلے پارامتے کے لئے ہمیں اجازت ہے